میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں نے شاید میرے لئے دعا کی ہیں تو میری طبیعت ماشراب ٹھیک ہے تو کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے لیکن آپ کی دعائیں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہیں لباک سن لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ ایک حاضرات مکلین تسبیح کا عمل ہے ٹھیک ہے نا اس کو تسبیح بھی کہا جاتا ہے جیسے دیکھیں ہم سجدے میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم رکو سجود یا اللہ کی رحمت کے لئے ہم تسبیح کہا رہے ہیں کوئی پرندہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ باک اس کی زبان کو سمجھتے ہیں عطا کرنے والے وہ ہیں تو اس چیز کو سمجھیں تو یہ بھی ایک تسبیح کی طرح ہے ٹھیک ہے نا سبحان ربی اللہ علیہ یا تسائیل حاضرشو ٹھیک ہے عروج ماہ نوچندی جمعیرات کو روزانہ ایک سو پندرہ مرتبہ سبحان غبی اللہ علیہ اور یا تسائیل ایک سو پچاس مرتبہ طریقہ اس کا دیکھ لیں پھر وہ سے عروج ماہ نوچندی جمعیرات کو روزانہ ایک سو پчاس مرتبہ پہلے آپ پڑھیں گے سبحان غبی اللہ علیہ اور پھر آپ ایک سو پچاس مرتبہ پڑھیں گے یا تسوائیل یا تسوائیل یا تسوائیل یہ ایک موکلین کا نام ہے ٹھیک ہے ان کو بلانے کا طریقہ بتا رہی ایک سو پچاس مرتبہ پندرہ دن تک آپ پڑھیں گے یہ زکات ہے ٹھیک ہے زکات آپ ادا کر دوگے بعد عمل کو قابو میں رکھنے کے لئے ہمیشہ پندرہ مرتبہ پڑھ لیا کریں اب جب بھی آپ کو حاضرات کی ضرورت پیش آئیں تو نقش کے جو سکرین پہ جلایا گیا ہے اس کے سیاہ خانے میں خوشبو لگا کر آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ عمل کو شروع کریں کیونکہ اس وقت روحانیت منزمت ہو جاتی ہے ہر چیز کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے مطلب کہ مغرب سے روحانیت منزمت کرتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اچھا آپ نے پھر کیا کرنا ہے جو اس عمل کا عامل ہے یعنی جس نے زکاة ادا کی ہے چیز کہ اپنے اوپر پھوک مارے پڑھنا کیا ہے اٹھائیس مرتبہ سبحانہ ربی اللہ علیہ اور پھر آپ نے اٹھائیس مرتبہ یا تسائل پڑھ کر اپنے پر دم کرنا ہے تھوڑی ہی دیر میں جو آپ نقش لے کر بیٹھے ہیں اس کے پر بھی دم کریں اپنے پر بھی دم کریں سیاہ خانے میں حاضرات موپلین کا نزول ہوگا جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں سو فیصد درست انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر سوال کا جواب آپ کو ملتا ہے اور ایک نایاب عمل ہے اور حاضرات میں میرا نے خیال کیا اس سے نایاب اور چوٹی کا عمل آپ کو کبھی پھر ملے گا اس عمل کی قدر جانئے گا دل و جان سے جانئے گا آپ کو اتنا پیار عمل ہے کہیں پر بھی نہیں ملے گا اجازت میں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی